ہماری جب فون کال جاتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ پیسے نہ مانگ رہے یہ تو خود آپ کا اس وقت کا سیٹنگ پرائمیس فرمیہ شباہ شیخ کہہ رہا ہے اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے بچہ میں نہیں بلیم انہوں نے اس کیا ہے جائے ہند دوستوں میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ونورل انڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوصورت سواستہ دوستو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کیسے پاکستان کے حالات دن و دن سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ویسے کہ ویسے کئی میں کئی پاکستان کو اب پاکستانی میڈیا خود ایگری کرنے لگی ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی دوست ملک اگر پاکستان سے فون پہ بھی بات کرتا ہے تو وہ دوست ملک پہلے ہی گبرانے لگ جاتا ہے کہ کئی نہ کئی یہ بھیگ نہ مانگ لیں کیونکہ پاکستان کی آج کے سمیں جو پورے بسوں میں ایمیج سیٹ ہو رکی وہ صرف اور صرف بھیگ مانگنے کے لیے کٹورا فیلانے کی ہی ہو چکے تو دوسری طرف کئی نہ کئی ہے بھارت میں جی ٹونٹی کی جو میٹنگ آنے والی ہے تو اس میں کئی نہ کئی آج تائیر گورا اور آرجو کازمی نے بہت جبردہ سویس لیشن کر کے بتائے کہ کیسے اب نریندر موڈی اور بھارت کا قد پورے ویسوں میں بڑھ چکا ہے اور اب آنے والے سمیں میں جی ٹونٹی میں جتنے بھی دیش آئیں گے وہ سارے کے سارے بھارت کو ریگارڈ اور سممان دیں گے کیونکہ جو رسیا اور یوکرین کا یود ہے اس میں بھی کئی نہ کئی مدیش تھا ہر دیش چاہتا ہے کہ بھارت کچھ بولے اور اس کونٹروورسی کو کئی نہ کئی ختم کروانے کی کوشش کریں تو کئی نہ کئی نہ کئی کیسے آج پاکستان کے جو اب نئے منتری ہے وہ بھی اب بڑی بڑی پھینکنے لگے ہیں بھیک لینے کے لیے امریکہ اور چائنہ کے بیچ ہم بریچ بننے کی کوشش کرنے کے لیے تو کئی نہ کئی آج کیسے پاکستان کے لوگوں کی دسہ دیشہ ہو چکی ہے اپنے پرٹی کے لیے ضرور دیں لیکن آپ سے ریکویسٹ کروں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرل کریں لائک، شیئر، کمنٹ جرور کریں دوستو جے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جن چین اور ہیں وہ ایسی او کا جو سمٹ ہوگا 2023 کا وہ بھارت میں ہوگا جی ٹونٹی کی کانفرنس بھارت میں ہوگی بطب دنیا کے بڑے بڑے کام ٹھیک ہے پرامنیسٹر نیندرہ موڈی نے آفر کی ہے یوکرین اور ریشیا کی وار میں بیڈییٹر بننے کی اور وہ انہوں نے ایسی آفر نہیں کی ہوگی ان کے پیچھے بھی جورپین نیشنز ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں گی پرامنیسٹر موڈی سے کہ مرسل موڈی یو کنڈو ریس چونکہ انہوں نے جس طرح بلادی میر پیوتن جو ان کے دوس رہے ہیں ان کو جس طرح بیباگ طریقے سے ایسی انہوں نے کہا کہ پریزنٹ پیوتن اب وہ تو اس لیول پہ کھیلنے ہیں یہ جو پاکستان کا فارمر پرامنیسٹر ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے اچھا وہ بیسے کم ہو گیا لیکن پھر بھی جب کبھی پولیٹیکل کھیل کھیلنا ہوتا اس کو ابھی بھی وہ کہہ دیتا ہے اچھا وہ تو یہ کھیل کھیل رہا ہے اب وہ بچیرہ جو نیا پرامنیسٹر آیا ہے شباز شریف وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کوئی دوست ملک بھی ہماری جب فون کال جاتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ پیسے نہ مانگ رہے یہ تو خود آپ کا اس وقت کا سیٹنگ پرامنیسٹر آیا ہے شباز شریف کہہ رہا ہے اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے بچیرہ ایڈونٹ بلیم ان بچیرہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ پیتیٹک ہے وہ پیتیٹک ہے اور یہ پولیٹیکل سینیریو بھی ماشاءاللہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے بنایا ہوا ہے انہوں نے ہی پی ٹی آئی کو جس مقام تک پہنچایا ہے اب وہ پی ٹی آئی ان کے ہی گلے پڑ گئی ہیں تو اب یہ جو بلی چوہے کا کھیل اسٹیبلشمنٹ سے لے کے سیاستردانوں تک سٹیک ہولڈر سے لے کے سب تک چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑا ہی خطرناک ہے آئی ایم ایف آپ کو اکتوبر میں آنے کی بات آپ نے کی چکر لگا بھی لیں گے پیسے بھی کچھ نہ کچھ دے دیں گے لیکن احلات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جتنے پیسے ملتے ہیں اس سے زیادہ کی تو ضرورت ہوتی ہے کوئی گفہ میرے ایک دوست سے وہ گھر بنا رہے تھے تو میں نے انہیں پوچھا کہ تم پہ تو مطلب کتنا خرچ آگیا ہے اس نے کہا کہ اس پہ وہ کچھ خرچ آگیا ہے جو میرا نہیں بھی تھا اس گھر کے بنانے میں پتہ نہیں میں نے کہاں کہاں سے لے کے لگا دیا ہے تو اس میں کہا یہ میرا پیسہ نہیں ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آیا وہ میرا تھا ہی نہیں تو یہ گھر بھی اب میرا نہیں ہے یہ بھی جنہوں نے لگایا ہے انہی کا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح لیکن صاحب آپ نے بات کی تھی ناریندر موڈی جی کہ انہوں نے رسیہ اور اکرین کا تو وہ تو بلاول بھٹوں نے بھی کھائے کہ ہم چائنا اور امریکہ کے بیچ میں بریج بن سکتے ہیں اور ہم ان دونوں میں دوستی کر آ سکتے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کافی یہاں پر بھی لوگ آس رہے ہیں کہ یہ کیسے پوسیبل ہے یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ بیچنے کو کوئی چیز ہے نہیں نا چاہے کوئی بھی سرکار بیچنے کو کوئی چیز ہے نہیں دوسرا بلاول بھٹو فیقہ شاہ محمود قریشی سے ذرا بہتر فارن مینیسٹر ہیں میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر لیکن کتنے کی بہتر ہو سکتے ہیں اگر یہ بہتر ہوں میں میں ویسے پرسنلی سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف میاں شباز شریف اور مریم صاحب آبی یہ سمجھتے ہیں ٹرولی سمجھتے ہیں انٹرنیشنل سینس کو لیکن پاکستان کے جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں آپ لوگوں کو حقائق تو بتا نہیں سکتے وہاں حقائق بتائیں گے تو پولیٹیکلی انپاپولر ہو جائیں گے بلاول ابھی بچے ہیں بلاول شاہد کچھ جذباتی ہیں مجھے جو ان کی تقریریں دو تین میں نے ان کے انٹرویو سنے جیسے میں نے ان کے انٹرویو سنے جیسے میں نے انٹرویو سنے جیسے میں نے انٹرویو سنے تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ سیزنڈ ہونا بھی ضروری ہے سیزنڈ آپ شباز شریف کی طرح ہو بھی جائیں گے آپ پورا سچ بول نہیں سکتے چونکہ پولیٹیکلی اس کی کسٹ ہے تو اب یہ کہنا کہ ہم جی چین اور امریکہ کی دوستی کرا سکتے ہیں کبھی ایک زمانے میں ان کے نانا زرفکار علی بھٹوں نے کوئی رابطے باپتے کروائی تھے اس وقت دنیا کے حالات اور تھے اب تو یہی ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شہربہ والی بات ہیں بڑی بڑی باتیں بھی تو نہ کریں تو آپ کے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں بہت زیادہ ان کو ڈیل کرنے کی بات کریں اور اپنے تعلقات کو فکس کریں نیبریم گنٹیز کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں مریم نواز کی ان کے پر سے کیسیز بھی ختم کر دیا گئے ان کو پاسپورٹ بھی واپس مل گیا واپس چلی بھی نہیں اب ظاہر ہے کہ سننے بھی یہی آرہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کر آئیں گی کیا چینجز آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں اس کے بارے پاکستان کی پولیٹکس میں اگلے سال ہوں گے اگلے سال ہوں گے تو بھٹیری کوشش کر لے اب سال مطلب ختم ہونے بالا آخری تین مہینے رہ گئے تو الیکشن تو اس حال ہوتے نظر نہیں آ رہے انتیس نومبر کو تو چیف دامی سٹاف نہیں آنے اور اگر نواز شریف باپس آ رہے ہیں جیسا کہ لگ رہا ہے کہ وہ آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کی تیاریاں شروع ہو جائیں الیکشن کی تیاریاں تو وہاں آلریڈی چیلی رہی ہیں وہ تو خیر پوری دنیا میں الیکشن ایک سال پہلی شروع ہو جائے تو خان صاحب کی تو کوشش دی کہ اگلے ہفتے الیکشن ہو جائیں ایسی صورت تو بنی نہیں تو نواز شریف صاحب کا آنا تو بنتا ہے اگلے سال بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں جیسا کہ ہونے چاہیئے اپنے وقت پر تو نواز شریف کا کام اس کام میدان میں موجود ہونا تو ضروری ہے آٹھ دس مہینے اس پر ڈٹ کے کام کریں گے تو جو ان کی پارٹی کی حالات کی وجہ سے پاپولیٹی خراب ہوئی ہے جو اکنامک علاقات ہیں یا ایم ایف کی وجہ سے جو پبندیاں مطلب عوام پر جو سختیاں پبندیاں نہیں کہنا چاہیئے جو سختیاں لگیں ہر چیز کی قیمت بڑی تو ظاہر ہے اس کو بھی قیمتوں کو کام لانا ہے جس کی ایک صورت اثاردار صاحب کی جو اب ڈالر کو دیرے دیرے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کتنا کامیاب ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ گیس پرائیسز کو بھی نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سب پولیٹیکل جو گمبٹس ہیں یہ تب ہی بہتر طریقے سے چلیں گے جب یہاں نواز شریف باقس آئیں گے جس کو نجم سیٹری صاحب اپنے شورز میں لیول پلائنگ کہتے ہیں پاکستان نے یہ ترم بہت یوز ہو رہی ہے لیول پلائنگ اور یہ ایک سیدھی سی سائنس کی بات ہے کہ مطلب سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے پولیٹیکس میں اپنی کیمپین کرنے کے لیے حالات یہ ہیں کہ پاکستان جو ہمیں یہاں میں بیٹھ کے نظر آتے ہیں عمران خان کی جو مقبولیت بہت کام ہوئی تھی ان کی سرکار کے آخری مہینوں میں پھر وہ اپنے وہ جو ہیں جھو اور لائز کی جو انہوں نے سیاست کی اب تک وہ گراف اوپر گیا اور پی ڈی ایم کے حالات خراب تھے اکنومک حالات خراب تھے ان کا گراف نیچے گیا اب پھر عمران خان کی پاپولیٹری تھوڑی نیچے جا رہی ہے جون جون ان کے جھوک پکڑے جا رہے ہیں آفٹر آل لوگ بھی تو پھر تنگ آ جاتے ہیں مطلب وہ جو ایک لانگ مارچی ہے اس کا ہی اعلان تین مہینے سے نہیں ہو پا رہا دوسرہ انہوں نے تو جو ریزائن کیے تھے یہ تو اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ اکسپٹ کیا جا ہاں جی اب وہ چونکہ عمران خان اور ان کی پارٹی تو آپ کو پتہ یو ٹن کی بہت یو ٹن لینے کے لیے بہت مشہور ہیں تو میں یہ کہتا ہوں یہ او ٹن لیتے ہیں یہ دبڑ یو ٹن لیتے ہیں تو او ٹن لینے میں اب یہ مشہور ہو چکے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں ان کی پوزیشننگ کہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا وہ جو ایک نادر آڈیو ہے وہ پوری حقیقت بیان کرتا ہے کہ کھیلیں گے مجھے کچھ دو وہ ہر چیز کو وہ کرکٹ کی گین سمجھتے ہیں اور سر تماشاں مذہب کا تماشاں کہ ہلیکاپٹر میں بیٹھے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ویڈیو بن رہی ہے مطلب کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دیکھئے وہ مطلب یہ بھی ایک ریالیٹی ہے کہ پاکستان میں یا اسلامی کانسپٹ میں صادق امین کا جو کانسپٹ ہے مسلمانوں کے اندر وہ پرافت محمد پیس کی اپان کے ساتھ ہے کہ وہ ہے یہ تو خود اپنے آپ کو صادق امین کہتے ہیں مطلب میں نے کبھی کبھی نہیں سنا تھا کسی نے ایون کسی صحابہ کرام نے بھی کہا ہو کسی صحابی نے بھی کہا ہو آپ ہسٹری اٹھا کے دیں چی اچھے نبی کریم بھی خود نہیں فرما کہتے تھے لوگ کہتے تھے ترجمة نانسي قنقہ موسیقی